بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے میار کی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں بھئی ہم نے باہر نہیں جانا برادری میں ہی کریں گے چاہے جو مرضی ہو جائے کوئی جٹ ہے تو کہے گا بھئی ہم نے جٹ میں ہی کرنی ہے باہر ہم شادی نہیں کر سکتے تو یہ عجیب معاملہ ہے حالانکہ اسلام تو ایسا نہیں کہتا اسلام میں تو بھئی تمام بھائی بھائی ہیں نہ کسی عربی کو عجمی پہ نہ کسی عربی کو عجمی پہ کوئی فوکیت حاصل نہیں کالا گورا گورا کالا سب برابر ہیں تقوی جو متقی ہے پریزگار ہے وہ افضل ہے تو یہاں تو عجیبی معاملہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بھئی برادری سے باہر رشتہ ہم نے کرنا ہی نہیں تو اسی طرح تو یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں کسی کو کوئی جو ہے وہ میار کا رشتہ نہیں مر رہا اب کسی ایک جو ہے وہ لڑکی ہے پڑی لکھی لڑکی ہے اب وہ برادری سے برادری کے اندر کوئی رشتہ اچھا نہیں مر رہا اس کو اس کے میار کا نہیں مر رہا تو باہر کر لیں باہر جو ہے وہ باہر رشتے مجود ہیں دنیا تو بہت جو ہے وہ وسیع ہے تو باہر مل سکتا ہے لیکن گھر والے کیا کہتے ہیں والدین جو ہے یہ پرانے والدین ہوتے ہیں وہی اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اپنی برادری میں ہی کریں گے نہیں تو ہماری ناک نہیں رہے گی اب اس ناک کے چکر میں بہت کچھ جو ہے وہ کٹوا دیتے ہیں تو اسلام کی جو ہے وہ اجازت دیتا ہے جب اسلام تو کہتا ہے کہ بھئی مسلمان جو ہے وہ اہل کتاب اہل کتاب کی لڑکیوں سے بھی شادی کر سکتا ہے اور یہاں یہ برادری سے باہر نہیں جا رہے بھئی اس برادری کی جو ہے وہ برادری کی جو بونڈری ہے اس کو توڑنا پڑے گا تو پھر ہی جو ہے وہ آپ کے لئے ثانیہ پیدا ہوں گی ورنہ رشتے کہاں ملتے ہیں آج کل اچھے رشتے نہیں مر رہے تو یہ برادری کی رٹ کو ختم کریں پھر بھی رشتے کر لیں تو اس میں آپ لگوں کا ہی فائدہ ہے اب دوسرے ہم نے دیکھا ہے کہ شادی کرتے ہیں پندرہ بیس لاکھ روز پر شادی کے اپر لگا دیتے ہیں اب اکیس حدیث میں لکھا ہے کہ پندرہ بیس لاکھ لگاؤ گے تیس لاکھ لگاؤ گے تو پھر شادی ہوگی اس کے بغیر شادی نہیں ہوگی شادی تو ایک سادہ سا نکاح اور ایک سادہ سا ولیمہ کریں اس سے بھی شادی ہو جاتی ہے کون کہتا نہیں ہوتی یہ فضول خرچی لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اس سے جو مالدار لوگ ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا لیکن جو غریب طبقہ ہے وہ بچارہ پس رہا ہے جس کی دو تین لڑکی ہیں غریب لڑکی وہ سارا دن دھوپ میں کام کرتا ہے مزدوری کرتا ہے پس جاتا ہے بچارہ ساری عمر جو ہے وہ جھیز اکٹھا کر کے لاتا ہے جھیز اکٹھا کرتا ہے بلنی بچیوں کا ساری عمر اسی کام میں گزر جاتی ہے اگر یہ جو مالدار لوگ ہیں اس جو ہے وہ شادی کو آسان کر دیں سادہ کر دیں تو غریب لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے پھر وہ رواج ختم ہو جائے گا یہ مالدار لوگ جو ہے وہ رواج قائم کرتے ہیں کچھ جو پرانے لوگ جو ہیں وہ پرانے والدین ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم جھیز نہیں دیں گے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ہم جو ہے وہ دس پیس جوڑے نہیں دیں گے دھولن کو دھولے کو تو ہماری تو ناک نہیں رہ گی لوگ کیا کہیں گے دیکھو جی یہ کیا ہو گیا بھئی صحابی صحابہ میں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ میں کیسے نکاح کتنی سادگی سے کرتے تھے ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہا کہ بھئی فلان گھر جاؤ میرا جو ہے وہ میری بات کرو نکاح دوسرا صحابی اس کا دوست چلے جاتا ہے نکاح کرنے تو گھر والے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کے ساتھ تو نکاح نہیں کرنا ہے جو تُو لے وہ آپ اس دوست کو آگے بتاتا ہے دوسرے صحابی کو بھئی تیرہ تو انہوں نے نہیں مانا لیکن نکاح میں کر رہے ہوں وہ بھی کہنے لے گا یار چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اب دیکھو کتنی سادگی کتنی سادگی سے نکاح ہو گیا اور یہاں کیا ہوتا ہے بھئی سب سے پہلے جو ہیں وہ منگ نہیں کرنی ہے بھی وہ بچارے دس مندرہ کا لشکر لے کر جاتے ہیں اس کے گھر لڑکی والوں کے گھر لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں ان کو جو ہے دعوتیں کھاتے ہیں پھر جا کے منگنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر جو ہے تحائف کا جو ہے وہ لینا دینا ہوتا ہے جو رس میں ہوتی ہیں بھئی اتنے سور دیں گے ہم کوئی کبھی عید آرہی ہے تو مہندی لے کر جائیں گے یہ فلان جوڑ سوائیاں لے کر جائیں گے یہ سو قسم کے خرافات ہیں پتہ نہیں کیا کہ جو دین میں بھی نہیں ہیں وہ ایسے ہی لوگوں نے شروع کر دی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ دین رکھے جاتے ہیں وہ دین لینے جاتے ہیں پندرہ بیس کا لشکہ پھر چلا جاتا ہے اس کے بعد پھر جا کے اللہ اللہ کر کے پھر شادی کے دین آتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ڈیٹھ سو دو سو بڑاتی لے کے چلے جاتے ہیں لڑکی والوں کو پریشان کرتے ہیں بھئی آج کل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی ہے کتنے بورے حالات ہیں عوام جو ہے نائنٹی ایٹی نائنٹی پرشن غریب عوام ہے پاکستان کے اندر دنیا کے بھی یہ حالات ہیں تو مالدار لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑی سی فیور کریں غریب لوگوں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے اتنی اخراجات نہ کریں اتنی اخراجات کرنے کے بجائے وہ کسی غریب کی شادی کروا دیں وہ آپ کے کام آ جائے گی اب یہ دھول بجانا فضول خرچی کرنا یا آپ کے کہاں کام آئے گی گناہ ہی ہوتا ہے اس کا اگر آپ کسی بچے کی شادی کروا دیں گے تو قیامت کے دن آپ کو ہی فیدہ ہوگا کسی کا جو ہے وہ کسی غریب والد کی مدد کر دیں گے آپ کو ہی فیدہ ہوگا قیامت کے دن یہ فضول خرچی میں کیا فیدہ ہوگا تو مالدار لوگوں سے تو میں کہتا ہوں کہ بھئی اس رواج کو آپ ہی لوگ ختم کر سکتے اگر آپ نے سادگی اپنا لی سادہ سا نکاح کیا سادہ سا ولیمہ کیا پانچ دس ہزار میں شادی ہوگئی تو اگر آپ اس طرح کی رواج شروع کریں گے تو غریبوں کے لیے سانیاں پیدا ہوں گی تو غریب بھی جو ہے وہ غریبوں کو بھی لمبے چوڑے ولیم میں لمبے چوڑے جو ہے وہ برات کا کھانا وغیرہ نہیں دینا پڑے گا ان کے بھی سانی ہوگی یہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ بہت آسانی والا معاملہ ہوگا بچاروں کی پریشانی کم ہوگی جو سارا دن جو ہے وہ اسی کام میں لگے رہتے ہیں ذینی مریض بن جاتی ہیں غریب لوگ تو بھی ہم شادی کیسے کریں کیا جو ہے وہ ساری عمر جو پیسے جوڑتے رہتے ہیں تو خدارہ یہ گزارش ہے کہ ولیمہ کو جو ہے وہ ولیمہ سنت ہے وہ کریں نکاح کریں باقی خرافات کو ختم کریں باقی جو جتنی بھی جو ہیں وہ رسمیں ہیں یہ ساری فضول ہیں اسلام میں نہ اسلام میں نکاح ہے ولیمہ ہے نکاح کریں سادہ سا ولیمہ کریں بس آپ کی شادی ہو جائے گی